بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم اجازم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹ اجاز ویلوک شکریٹیو پیلک فرنڈز اللہ تعالیٰ کے کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ویلوک شٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز ابھی صبح کے سات بجنے والے ہیں تو ناشتہ ہم نے کر لیا لڑی ہو گئے ہیں ابھی انشاءاللہ چلیں گے تھوڑے دیر تک ٹیٹی پہ اور میرے جو چینل پہ میرا ویلوگ ٹروٹین سے دیکھتے ہیں میں ان کو بہت بہت مشکور ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں دوستان کے ساتھ اور چلتے ہیں آج کے بڑی کی طرف سریگے جو اسلام علیکم جی ناشتے بے پیٹھے ہیں جی ابھی جا رہا ہوں میں تو یہ لکھلیں بعد میں آجیں میں نے ناشتہ آپ سے پہلے کر لیا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آج کے ہمارا بلاد القدیم کا اس سے لیفٹ زنجیں اور رائٹ پر سب بلاد القدیم میں آج کے خمیش پڑھتا ہے سلاون یہ اسے صاحب اور لائک بھئی میرے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بڑی سبس بہ شیر اشاری کار رہتے ہیں میرے آنے سے پہلے ابھی ہم سنتے ہیں لائک بھئی سے کوئی مودی کے خلاف انڈیا میرے پاس کوئی نہیں ملکے گا یہ ہے انڈیا کا شیر وہ دیکھو ایک جہاں پناہ جلے الہی آ رہے ہیں اچھا جی وہ جو شیر ہم نے کہہ رہے تھے نا وہ کہتے ہیں نا جب تک آنکھیں کھولی رہیں گے ٹینسن سامنے کھڑی رہیں گے کبھی وہ ہمارے آگے چلیں گے کبھی ہم ان کے آگے چلیں گے یہ کس کا شیر تھا یہ میرے اپنا تھا اچھا بات ہے چھپے رسطم نکلے ہیں چھپے رسطم نکلے ہیں یہ کوئی مرچہ گالی بزرد ہوئی تھا آپ بھی یہ ہو جائے آپ بھی شیر آتے نہیں آپ کو شیر ٹک ٹاک پہ تو آپ چھائے ہوئے ہیں کیوں وہ جو آپ کے ون ملین سبسکرائبر فالور تھے وہ کدھر کیا میں تو وہ روم میں سو رہے ہیں نہیں میں تو اپنے فالور اور سبسکرائبر سے بڑا پیار کرتا ہوں وہ میرے بلکل فیملی کی طرح ہیں چاہاں گئے بندے خاصل صاحب آپ بھی کوئی گوڈ ماننگ کا شیر سنا کے جائیں کیونکہ ادھر مرزا گالب سے بھی اوپر اوپر شیر سنا رہے ہیں مرزا گالب کے باپ بھی بیٹھوئے ہیں میں سمجھوں گا آو بھٹو بھائی آج کچھ موسم اچھا نہیں پہلے سے گرمی کام میں پہلے سے گرمی تیز ہے تیز ہے مجھے تو آج ہوا بھی لگ رہی ہے اور موسم بھی اچھا لگ رہے کوئی آتا ہے 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 آتا ہے آتا ہے آتا ہے خوش و خرم رکھیں اور صلی اللہ آپ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں اور موسم بھی الحمدللہ اللہ قفضہ اللہ قفضہ اللہ قفضہ اللہ قفضہ اللہ قفضہ بلکل خریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سب خریت سے ہوں بیٹی 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 آگے فیصل بیٹھو شیراز لگا لگا تقریبا ساڑھے چار لاکھ زیادہ ٹیسٹڈ ہوگے جو موسیقی 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 یہاں ریڈ سائیڈ پہ اداریک بارک ہے خوبصورت بارک ہے اور لیفٹ پہ شامنے آپ کو سارگلنے نظر آ رہا ہے جب میں نے دو بارک ویڈیا بنائی ہے اگر ہم سارگلنے کا پسنک ویڈن کرنے تو ہماری ویڈیا موجود ہے آپ کو آئے ویڈیا پیویز ریڈ سائیڈ پہ یہ ریڈ سائیڈ میں داریک بارک ہے اور یہ جیپی ایز نوٹ یہ آپ کو راؤنڈ بورڈ کے اندر مسجد نظر آ رہے ہوگی اس کی بھی بڑی سٹوری ہے یہ بھی اچھی اور تاریخی مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے اس فارے کسی دن ایک مکمل ویڈیا بنائیں گے اس کی پیچھے ایک سٹوری ہے کہ ایک بار گراوی تھی یہ مسجد کی بڑی سٹوری ہے اور راؤنڈ بورڈ کے پیچھے مسجد لیکن بہت بس کی آئی ہے اللہ حبیبی فضل مدتہ جو کل کی کی ہے میرے کسی ویڈیا ہے جسلہ کی طرف سے آرہا ہے مدتہ ویڈیا ہے راؤنڈ بورڈیا ہے جو کل کی دی میں نے دیکھن ہے بہت بڑی آئے گئے حبیبی مدتہ اساتے سرک رجائے گزی آمیز میں جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہم ٹھیک ہم جو فرنڈ میں واپس سلم آباد پہنچ گیا ہوں بھائی کا فون آیا تھا کہ آپ سلم آباد آ جانا یہاں شاید کئی کام ہے تو اسی سلسلے میں بھی پوچھا ہوں سلم آباد آج کمال کا موسم ہے بہرین کا جو میں نے صبح ہی بتایا تھا کہ ہوا بڑی چل رہی ہے گرمی کم ہے آج موسم تھی جائے ابھی ہم جا رہے ہیں بنگالی کلی جہاں پہلے جس دن بڑھیاں لینے گئے تھے آج علو گو بھی لینے ہی سبزی لینے جا رہے ہیں تو ابھی گاڑی میں بٹھے ہیں چلتے ہیں فیلال گونگلہ دیش برانچ میں سبزی کی دکان میں پونٹ ٹکان ہوں بھی پروگرام میں گو بھی لینے کا گو بھی شاہر نظر آ رہی ہے یہ دیکھو پانچ چھے کلو دیدو سالسا پھول دینا آلو میں آپ کو آپ پھاسندی ہوتے ہیں یا ریزر اتنا رشک ہوں ہے دیکھو کتنا آر رہی ہے ایدھر کیا ہے آج بہت ملک چین کلو چھولے گا کیا؟ سٹس کلو ہاں کتنا ہے ابھی یہ گونی ہے ٹین کلو دو دن اور پانچ رفے ہے اور پانچ کلو کتنے کے یہ کتنے کے کلو ہے پانچ کلو دیو کمتی کرو پانچ کلو پانچ کلو میں تو ادھر رش دیکھ کے رہا رہا ہوں ہم آتے ہیں مارننگ ٹائن میں لیکن ادھر اتنا رش بہت ملک سبزی لے لیا ہم نے بہت مناسب ریٹ ملے اور آج پتہ چلا ہے کہ ادھر بنگالی میں آفٹرنون اور زیادہ سبزی والے بنگالی روڑ پر اپنی سٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کافی لوگ گارڈن میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے سبزیں کریں گے لیا آتے ہیں یہاں کی لوکل سبزی اور وہ بہت سستی ملتی ہے تو میں نے یہ ہی سوچا ہے کہ نیکس ٹائم ہم آفٹرنون ہی آیا کریں اور سبزی ہمیں مناسب ریٹ پر اور مل جائے کریں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم بنگی ادھر لے کے گئے تھے تو مارکیٹ کی نسبت ہمیں بہت کم پرائس میں ملی تھی تو ابھی مارکیٹ میں ایک دنار کلو گو بھی مل رہی ہے اور ادھر پانچ رپے کلو گو بھی اور اس کے باوجود ہم نے چھے کلو گو بھی لیا تین دنار کی بندی تھی تو اس نے دھائی دنار لی ہے ہم سے تو تو یہ تو زیادہ جی آلو بھی دس کلو کی بوری جو ہے وہ ساڑھے تین کی مل رہی ہے لیکن یہ دھائی کی بتا رہا تھا میں نے آج تو کھلے الو لی ہے پانچ کلو تو وہ بھی دو رپے کلو تو یہ زیادہ بہتر ہے نیکس ٹائم ہم جائے کہ ادھر ادھر سے سبجی کریدے یہ ساتھ ہو بلکل ہمارے ساتھ سبجی ایل دکان ہے لیکن وہ ریٹ بڑھا لگاتا ہے تو جہاں کہیں بھی آپ کو تھوڑی چیز سستی ملے کوشش کر رہے ہیں پیسہ بچانے کی آپ گھر سے تھوڑا دور ہٹ کے بھی نکل کے چیک کریں مارکٹ چیک کریں اس میں کیا حرج ہے تو تھوڑے پیسے بچ جاتے ہیں وہیسے بھی لاگ ڈاؤن وہیسے بھی چل رہا ہے تو ابھی بنگالی کے لئے ہمارے سے تقریباً پانچھے کلومیٹر بنتے ہیں تقریباً تو پانچھے کلومیٹر ہم وہاں سے آئے ہیں گاڑی پر اور سبجی لے کے سیدھا جا رہے ہیں ابھی ہم تو دس منڈ نہیں لگے بلکل ابھی ہم نکلے ہیں اور ابھی سبجی لے کے ہم جا رہے ہیں تو آج ویسے پلان تو بنا کے آئے تھا کہ دو سبجییں لے کے جاؤں گا لیکن ہمیں already میں نے کل دو دن پہلے ہی بندی بھی لیتی اور blades لے کے رہے تھی اس سے پہلے آپ نے وڈیو دیکھی تھی blades گوشت بنائیا تھا جب کریلے بھی ہم نے بنا Initially کریلے بھی لے کے تھا میں نے منوکلکلซون دل البین آج سوچا الگ لو بھی لے کے چلتے ہیں کیونکہ وہ بھی فرمائش تھی کیلتا ہے llگو بھی اور الگو بھو اللہ یہ سگنل سہلیہ میں پڑتا ہے اس سے پھر ہم آگے نکل جائیں گے بدیا ہائی وے کی طرف فرنس یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ جن کو ہمارا ویلاغ اچھا لگے آج کی ویڈیو اچھے لگے وہ لائک کر دیں کومنٹس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیا کریں اس سے ہماری بڑی اطلاف ضائع ہوتی ہے فرنس اور آج کے ویلاغ کا ادھر ہی اختتام کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جا چاہتا ہوں اللہ حافظ